بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بیک میری یوٹیوب چینل دوستی آٹوز اینڈ بائیک سپیشلیس پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سی جی وان ٹو فائیو کی کیم گراری کے ریلیٹڈ بات کریں گے آیا کہ یہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آواز کر جاتی ہے تو سب سے پہلے وجہ یہ آپ کو کیم پن دکھائی دے رہی ہوگی پیارے دوستو جب یہ کیم پن پاتم کے اندر لوز ہو جاتی ہے لوز ہو جانے کے وجہ سے پھر یہ پلے لیتی ہے ٹھیک ہے ڈس بیلنس ہوتی ہے جب یہ ڈس بیلنس ہوتی ہے تو یہ جو سپارکٹ ہے یہ آٹومیٹکلی ڈس بیلنس ہوتی ہے تو پھر یہ شکہ جیسی آواز کرتی ہے اسی طرح کیم پن یہاں سے داگی ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے اگر داگی ہوگی اور سپیٹل کے بوش کو بھی داگی کرے گی ٹھیک ہے یہ یہاں سے لوز ہو جائے یا یہاں سے یہ کیم پن داگی ہو جائے تو تب بھی یہ جو گراری آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ پلے لے کے چلے گی پلے لے کے چلے گی تو یہ شکہ جیسی آواز کرے گی ٹھیک ہے کیم گراری آواز کرے گی اسی طرح اگر آپ کی انجن کے اندر آئل کی کمی ہے یا آپ کا آئل پاپ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا یا آپ کا جو انجن آئل ہے وہ چینج ہونے والا ہے اور آپ نے اسے ریپلیس یا چینج نہیں کروایا تو پھر بھی انجن آور ہیٹ ہونے کے وجہ سے آپ کا جو کیم گھٹکا ہے یہ داگی ہو سکتا ہے اور داگی ہونے کے وجہ سے یہ آواز کر سکتی ہے اور آپ کو یہ جو کیم گراری کا ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی لوہے چون کا ذرات آ جائے ٹھیک ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی کچرہ آ جائے تو تب بھی آپ کی جو کیم گراری ہے یہ آواز کر جائے گی اور آخری بات یہ ہے کہ جب اس کیم سپارکٹ کی جو سروس لیمٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ کیم گراری آواز دینا سٹارٹ کر جاتی ہے تو پیارا دوستو اس کی جو سروس لیمٹ ہوتی ہے وہ تقریبا 38 سے 49 ہزار کلومیٹر پر ہوتی ہے ٹھیک ہے 38 یا 49 ہزار کلومیٹر بائک چلنے کے بعد اس کی جو کیم سپارکٹ ہوتی ہے آواز دینا آٹومیٹکلی سٹارٹ کر دیتی ہے اسی طرح جیسے ہونڈا والوں نے بتایا ہے کہ جو گراری سیٹ ہوتا ہے چین سپارکٹ ٹھیک ہے گراری سیٹ اس کی جو سروس لیمٹ ہوتی ہے وہ بارہ ہزار کلومیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے بارہ ہزار کلومیٹر کے بعد اسے ریپلیس کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اسے ریپلیس نہیں کریں گے تو جب آپ کا جو چین سپارکٹ ہے اس کا جو چین ہے ٹھیک ہے جب وہ ٹوٹے گا تو وہ اور بھی بہت سارے نقصان کرے گ گا آپ کا جو میگنٹ کیس ہے ٹھیک ہے وہ توڑ دے گا میگنٹ پلیٹ توڑ دے گا میگنٹ پنسر کوائل ہوتی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ آواز کر جائے تو پھر آپ نے اسے ریپلیس کر دینا اگر آپ اسے ریپلیس نہیں کریں گے تو یہ پلے لے کے چلتی رہے گی انجن کے اندر بہت زیادہ شور ہوگا شور ہونے کی وجہ سے اس کے جو فالور ہیں یہ پلے لے کے چلے گی تو سلنڈر کے اندر جو فالور ہوتے ہیں وہ یہاں ٹکرائیں گے ٹھیک ہے ان کو بھی خراب کرے گی جب ان کو خراب کرے گی تو ان کے اندر بہت زیادہ پلے آ جائے گی ٹھیک ہے پلے آ جانے کوئی اس ان کے اوپر جو پش راڈ ہوتے ہیں ان کی جو نوزل ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو پش راڈ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو داگی کرنا سٹارٹ کر دے گی ٹھیک ہے اب وہ پش راڈ جب ورکنگ کریں گے پلے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے تو جو ٹیپڈ پلیٹ ہوتی ہے ٹیپڈ پلیٹ کے اندر جو راکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دا اچھا طریقہ سے اڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے تو جب پیارے دوستو یہ آواز کر جائے اس کی سروس لیمٹ پوری ہو جائے تو آپ نے اسے ریپلیس کر دینا ہے اگر کسی بھی فالٹ کی وجہ سے یہ آواز کر جاتی ہے ٹھیک ہے انجن آئل کی کمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جب یہ آواز کر جاتی ہے تو آپ نے اسے لازمی چینج کرنا ہے اگر آپ اسے چینج نہیں کروائیں گے تو آپ کا جو انجن کا جو دوسرے پارس ہیں ان کو نقصان پچانے میں یہ بلکل بھی کم نہیں رہے گی ٹھیک ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا تو ملتے ہیں کسی نیک سوڑا میں اب تک کے لیے اللہ حافظ